بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح ہم نے زمین میں یوسف کے لئے تمکن ٹھہراؤ کی جگہ پیدا کر دی وَلَنُ عَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ اور تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَامٌ رَحِي اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملے پر اپنے حکم پر اپنے فیصلے پر غالب ہیں وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ عَتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمَا جب وہ اپنی پوری پہتگی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم دونوں دیئے جس سے مراد نبوت ہے حکمت بھی دی علم بھی دیا وَقَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اسی طریقے سے ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں اچھا بدلہ دیتے ہیں وَرَاوَدَتُ الَّتِيْهُ وَفِی بَیْتِهَا اور پھسلانے کی کوشش کی اس عورت میں جس کے گھر میں وہ تھے وہی عزیزِ بِسْتِب کی بیوی وہ ان پر فریفتہ ہو گئی فِی بَیْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ ان کے جی سے پھسلانے کی کوشش کی انہیں گناہ پر آمادہ کرنا چاہا یہاں تکیہ وَغَلَّقَتِ الْعَوَابِ ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر دیئے وَقَالَتْ حَيْتَ لَكْ اور بولی کہ جلدی کرو قَالَ مَعَذَ اللَّهِ حَضْرَةِ يُسْف نے فرمایا اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَسْوَائَا یہاں ربی دونوں طرف جا سکتا ہے ایک تو اللہ کی طرف بھی دوسرے یہ کہ میرا آقا یہ لفظ جو ہے آقا کے لیے بادشاہ کے لیے بھی اس صورت میں بار بار آیا ہے کہ میں خیانت کروں اپنے آقا کی اس نے میرے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے اچھی طرح رکھا ہے مَعَذَ اللَّهِ اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَسْوَائَا اِنَّهُ لَا يُفْلِعُوا ظَالِمُونَ گناہگار اور ظالم لوگ فلا نہیں پایا کرتے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا اور وہ تو ان کی طرف لب کی یا یوں سمجھئے کہ اس نے تو ارادہ کیا اس کا وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا عَذَا بُرْحَانَ رَبِّهِ اور وہ بھی کرتا اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی ایک دلیل یعنی یہ کہ یوسف جوان بھی تھے یوسف جو ہیں پھر بارحال انسان تھے طبع بشری کی بنیاد پر ان کے اندر بھی ایک دائیہ پیدا ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص انتظام یہ ہوا کہ کوئی خاص اس وقت اللہ نے انہیں اپنی ایسی نشانی دکھائی برحان دکھائی روایات میں یہ آتا ہے کہ دیوار پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل ظاہر ہوئی اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ باز لہنا تو یہ تورات کے اندر ہے قَذَالِكَ لِنَسْرِفْ عَنْحُسُ اور یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے بدی کا رخ والفحشا اور بے حیائی کا ہم نے خاص احتمام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت کی حفاظت کی اِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَ الْمُخْلَسِينَ یقیناً وہ ہمارے بڑے مخلص مخلص بندوں میں سے تھے وَاسْتَبَقَ الْبَابُ وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے نیت مری دیکھی اور دیکھا کہ وہ تلی ہوئی ہے اس کے اوپر شیطان کا بود سوار ہے تو وہ دروازے کی طرف لپکے کہ میں بھاگ جاؤں پیسے وہ دوڑی قَالَتْ وَقَدَّ قَمِيْسَهُ مِنْ دُبُورِنَ اور دوڑ میں اس میں یہ ہوا کہ اس نے جو پیچھے سے پگڑنا ہی کوش کی حضرت یوسف کو تو ان کا کرتہ جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ پھٹ گیا حضرت یوسف دوڑ رہے ہیں پیچھے سے وہ کرتے کا دامن جو ہے پھٹ گیا وَالْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابُ اور اچانک ہو سکتا ہے غیر متوقع طور پر وقت ایسا نہ ہو عام طور پر آنے کا اس کا جو شوہر تھا اس کو دونوں نے دیکھا کہ وہ دونوں دروازے کے اوپر وہ موجود ہیں پایا ان دونوں نے اس کے شوہر کو اس کے سردار کو اس کے آقا کو اس کے شوہر کو لد الباد در ارادے کے پاس قَالَكْ مَا جَذَاؤ مَنْ اَرَادَ بِا اَحْلِ قَسُو کیا صدا ہونی چاہیے اس شخص کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے یعنی یہ کہ یہ جو یوسف ہے یہ مجھ پر گویا کہ مجرمانہ حملہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے قَالَكْ مَا جَذَاؤ مَنْ اَرَادَ بِا اَحْلِ قَسُوًا اِلَّا يُسْجَنَا اس کی سوا کیسا نہ ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور عذاب العلیم یا اسے کوئی اور دردناک عذاب دیا جائے اب ظاہر ہے اپنے دفاع کے لئے حضرت یوسف کو کچھ نہ کوئی بیان تو دینا تھا قَالَهِيَا رَعَبَدَتْنِيَا النَّفْسِي انہوں نے صاحب بیان کر دیا کہ خود اس نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا اور پسلانا چاہا تھا مجھے میرے جی سے وَشَهِدَا شَاهِدُمْ مِنْ اَحْلِهَا اب یہ کہ وہاں کوئی اور تھا کوئی شخص کے جو تھا اس غورت وہ زلیخہ اس کا نام آتا ہے تو رات میں قرآن میں کہیں نہیں ہے عمرات العزیز تو آتا ہے اس عزیز کی بیوی بڑے افسر کی بیوی لیکن یہ کہ اس کا کوئی رشتدار بھی وہاں آن موقع پر موجود تھا تو اس نے قرآن کی جو گواہی ہوتی ہے سرکمسٹرانچل ایویڈنس اس کی بات کی انہیں کہا کہ اگر تو اس کا کرتا پھٹا ہوا ہو شَهِدَ شَاهِدُمْ مِنْ اَحْلِهَا اس عورت کے عزیزوں رشتداروں میں سے گواہی دینے والے نے ایک دنے گواہی دی اگر اس کا کرتا پھٹا ہوتا سامنے سے فَصَدَقَتُ وَسَچِي هُوتِي وَهُوَ مِنْ الْقَاظِبِينَ اور یہ جھوٹا ہوتا یعنی اگر کوئی مرد حملہ کر رہا ہے اور عورت اپنا تحفظ کر رہی ہے اور اس میں جو ہے کہیں کرتا پھٹا ہے مرد کا تو وہ سامنے کا حصہ پھٹے گا وَإِنْ قَانَ قَمِسَوْ قُدَّمِنْ دُبُرِنْ اور اگر اس کی قمیس ہے پھٹی ہوئی پیچھے سے اسی نے اتنی آدلانہ بات کی ہے اتنی حکیمانہ بات نہیں کی ہے آدلانہ بھی کی ہے اور حق کی بات کی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر بھی جہاں بہت سی خرابیاں بھی تھیں آگے آ جائیں گی وہ خرابیوں کا بھی ذکر ہے لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی تھی فَلَمَّا رَا قَمِسَوْ قُدَّمِنْ دُبُرِنْ جب اس نے دیکھا کہ قمیس تو پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدَكُنْ تو اس نے کہا اس عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہ یہ تمہاری ہی چالوں میں سے ہے فریب میں سے ہے تم عورتوں کی چالیں جو ہیں اور تمہارے عورتوں کے جو فریب ہیں وہ بہت بڑے ہیں یوسف آرِضَنْحَاذَا اب اس نے کہا یوسف ٹھیک ہے اس سے درگزر کرو آرِضَنْحَاذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَمْبِقِ اور دیکھو تم اپنی بیوی سے مخاطبہ اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر عزیز کی بیوی وہ اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اور اس کو چاہتی ہے اسے گناہ پر آمادہ کرنا وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے ہم دیکھتے ہیں وہ تو بڑی بھٹک گئی ہے اپنے غلام کے ساتھ یہ معاملہ اور یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّا جب اس نے عمرات العزیز نے سنی یہ باتیں میرے خلاف اب یہ یہ چرچے ہو رہے ہیں تو اس نے چاہا کہ ان سب کا جو کہ اوپر کی سوسائیٹی تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں سراخ تو سب ہی کے ہاں تھے گندگیاں ہر ایک کے ہاں تھی لیکن یہ محقہ مل گیا عورتوں کو کہنے کا اسے معلوم تھا خود ان کے اپنے کردار کیسے کچھ ہیں لیکن اس نے چاہا کہ اس کا بھانڈا جو ہے چوڑاہے کے اندر ان کے کردار کا بھی پھوڑ دیا جائے ارسلت الیہنہ تو ان سب کو بلوایا ایک دعوت میں وَآتَدَ لَهُنَّ مُتَّقَان اور احتمام کیا ایک مجلس کا ایک دینر کا اور اس میں یہ کہ سب جو متقان جو سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وَآتَدْ كُلَّ مَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ اور ہر عورت کو اس نے ایک چھوڑی اس کے سامنے رکھی سکینن ایک چھوڑی جب کوئی پھل وغیرہ ہوں گے اس کے ساتھ چھوڑی بھی سب کو دی گئی ہے وَآتَدْ كُلَّ مِّنْهُنَّ اور کہا کہ اے یوسف عبداللہ نکلو ان کے سامنے برامد ہو ان کے سامنے آجاؤ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ تو جب ان سب نے اس کو دیکھا اکبرنہو تو ششدر رہ گئی وَقَتَّعْنَا اَيْدِيَهُنَّ اور ان سب نے اپنے ہاتھ کٹ لیے اس پہ ایک کا تو کسی کا غلطی سے ہاتھ کٹ گیا ہوگا چوک گئی ہوگی دیکھ کر ایک در یہ چوکی کہ یہ اس قدر حسین و جمیل یہ تو انسان نہیں معلوم ہوتا یہ کون ہے تو اس کا ہاتھ کٹا اس کی طرف حضرت یوسف متوجہ ہوئے ہوں گے خون اس کے کچھ لکھ آخر ماہ خادم کی حسیت سے تھے کہ اس کے کوئی منہم پٹی کریں تو ہر ایک نے یہ چاہا کہ یہ التفاق اس کا میری طرف بھی ہو تو سب نے اپنی انگلیاں کٹی قطعنا اب یہاں پر یہ غلطی سے بات نہیں ہو سکتی اس لئے کہ یہ قطع یقطع تقتیع انباب تفعیل ہے اس تفعیل کے اندر تو احتمام اور پوری طریقے سے کوئی ارادہ کر کے کسی کام کو کیا جاتا ہے اپنے ہاتھ کٹ لیے وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا حَذَا بَشَرَا ان کا کہ حَاشَ لِلَّهِ یہ شخص یہ تو آدمی نہیں ہے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی مدرگ فرشتہ ہے تو اس نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اور مجھ پر جو ہے تم تان کر رہی تھی وَلَقَدْ رَعَوَدْتُهُ النَّفْسِهِ اور میں نے اسے یقیناً فصلانا چاہا گلاہ پر آمادہ کرنا چاہا فَاسْتَعْسَمْ لیکن وہ جمع رہا وہ قائم رہا وہ مستقیم رہا اس نے اپنے عفت اور عزت کی اور اگر اس نے نہ کیا وہ جو میں اسے حکم دے رہی ہوں لَيُسْجَنَنَّا تو وہ لازمًا قید میں پڑے گا وَلَيَكُونَ مِنَ السَّاغِرِينَ اور یہ کہ بہت ہی چھوٹا زلیل اور خار ہو کر رہے گا اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس اونچی سوسائیٹی کا اخلاقی طور پر اس وقت کیا حال ہو چکا تھا کہ اس دھڑھلے سے یہ کہہ رہی ہے اور اس کے تمام بیگمات کا بھی جو مسئلہ تھا وہ بھی سامنے آ چکا اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اسی دھڑھلے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا اپنے گناہ کا کوئی اس میں حجاب محسوس نہیں کر لی قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِ إِلَيْهِ حضرت یوسف نے دعا کی پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اور اگر اے پروردگار تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو ان کی فریبوں کو اصبو الیہنہ ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں وَاَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا فَاسْتَلَفْ عَنْهُ قَيْدَهُنَّ اور ان سب کی عورتوں کی جو چالیں تھی ان سے ان کو بچا لیا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ يَقِينًا وہی ہے سننے والا اور جاننے والا سُمَّ بَدَا لَهُم مِنْ بَعْدِ مَارَا الْآيَاتِ پھر یہ بات ان پر واضح ہو گئی منکشف ہو گئی جب یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں لَيَسْجُنُنَّهُ حَتْتَعِين کہ آفیت اسی میں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اسے جیل میں ڈال دیا جائے پبلک سیفٹی کا معاملہ یہی ہے مسلحت عامہ کا تقاضہ یہی ہے ہم اپنی عورتوں کو تنسیبال کے نہیں دکھ سکتے لیکن پبلک سیفٹی کے لیے اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے